ایسا ہی برا بلا میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو میرے بندی آپ اس ان کے کہنے کا مقصد ہے آپ کی ہیلپ تب کریں گے جب آپ ہماری مانگ پوری کریں گے یا ڈمانڈ پوری کریں گی تب اوپر سے نظام لگاتا ہے میں نے تمہیں دو موبیل دی ہیں ایک دیا ہے میری یہ درخواہ سے مجھے آگے بہت پریشان ہے مجھے اور پریشان اسلام علیکم ناظرین فورٹی ٹو اچری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان اومیر علی ناظرین اس وقت میرے ساتھ نازیہ موجود ہے جو کہ فیکٹری میں کام کرتی ہے اور جس جگہ میں یہ کام کرتی ہے اور کام سی باتیں کرتے ہیں ان کا جو شوہر ہے وہ بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا ماں باپ نے بھی ان کو چھوڑ دی ہے مزید ہم ان سے جانیں گے کہ کون لوگ ہے جن کو پریشان کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں کہ آپ فیکٹری میں کام کرتی ہیں ہاں جی کرتی ہیں کون لوگ ہے جو آپ کو پریشان کرتے ہیں کیا کہتے ہیں پریشان بچی میری سال میں ٹھیک ہے نا آگے سے میں نے اس سے پیسے مانگے تھے وہ دارے تو اس نے نہیں دیئے اوپر سے باتمیزی کرتا ہے اوپر سے یہ کہتا ہے میں نے تمہیں موبائل دیا وہ واپس کرو یہ ہے وہ اتنی باتمیزی کرتا ہے میں آپ کو نمبر میں نے سارے بلوگ کی ہیں چینج کر 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 کے گالی گلوج کرتا ہے بس پیسوں کے عوض میں وہ آپ کو ڈمان کرتے گھر تھے ڈمان کرتے ہیں ہاں جی کیا کہتا ہے بس ایسا ہی برا بلا میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو میرے بند نہیں آپ اس یعنی کہ ان کے کہنے کا مقصد ہے آپ کی ہیلپ تب کریں گے جب آپ ہماری مانگ پوری کریں گے یا ڈمان پوری کریں گے تب اوپر سے انظام لگاتا ہے میں نے تمہیں دو موبیل دیا ہے ایک دیا ہے میری یہ درخواست ہے اگر بہت پریشان ہے مجھے اور پریشان نہ کیا جائے بس فیکٹری میں آپ کام کرتی ہیں وہ وہاں پہ جو اس کا اے ایم نام ہے اس کا اس نے بہت بہت پریشان کیا ہے اس کے وائز بھی میرے پاس ہیں ریکارڈیاں بھی میرے پاس ہیں بس یہ آپ کو گالیاں اس نے دیئے جو گھلت ڈمان کی ان کی ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے سب کچھ ہے میرے پاس اس کے علاوہ اور کون لوگ ہے جو آپ کو پریشان کرتے ہیں فیلار یہی مجھے تانگ کر رہا بس جی ناظرین میں ان کے پاس جو ریکارڈنگز ہیں وہ بھی آپ سنا ہوں گا اور جس فیکٹری کے اندر کام کرتی ہیں اس کا جو میں ان کو کہتا ہے جی میں آپ کو پیسے تب دوں گا جب آپ میری ڈمانڈ پوری کریں گی یعنی کہ ڈمانڈ ان کی کیا ہو سکتی ہے وہ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں میری تمام علاق سران سکھ دارش ہے ہمارے ملک کے اندر عورت کا باہر کام کرنا بہت مشکل ہے اگر اکیلی عورت باہر نکلتی ہے تو جتنے مرد ہے جتنے لوگ ان کی بری نظر اس پہ ہوتی ہے فیکٹریوں میں کام کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کو ضلیل کیا جاتا ہے اور اس طرح کی غلط ڈمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ ہماری ڈمانڈ پوری کریں آپ کو پیسے دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ان کے پاس جو بوئیس میسیجز ہیں وہ بھی آپ لوگ کو سنوائیں گے میری ان تمام ملہ السلام سے دارش ہے اور اس پیشلی اس پہ کوئی نہ کوئی قنون بننا چاہیے تاکہ اس طرح کی جو عورتیں فیکٹریوں کے اندر یہ باہر کام کر رہی ہیں جو لوگ ان کو پریشان کرتے ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر کی جائے اور ان کو کڑی سے کڑی سے زیادہ دی جائے ہلو 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 بات نہیں آرہی آرہی ہا آرہی آرہی بچی موners انپسوڈ screen theater ہیں میں تھی جروی کی تو آؤیئی بچی باہل کی دنیا تاں پرشاند نہیں کرنا گا میں پہرشاند نہیں کرتا آیا مراد اپری ساتھ توze دنیا کوئی چیز م destiny آیا تو میں تک کی کرنا مشہور نوغن پقی کرنای نوغن پ پین محاسی کر کر благفاتrą מئi کہ staged میرے قل Don be company کمک ہے سے ، ملکھتے ہیں میں دہوں لیکن میں اور ملکوں کا دلائیں آنا ممتح ہے لیکن اس نے ایک اسیلے نال مچ объясnے ہو اس لبعہ کو فائلم رب تپ واحد چہلے مع bottleneck لوں کروڑا ہی اس ملک کے لئے جائے آپ کو جانتے ہیں dyed کا جان کی گوٹ گھنی پھنچہ نہ بھی ھ summarize لیکن آپ میں économique طرف سے ڈالسان میں گنام ظلام بھی پڑی کے لئے اس کے ساتھ اپنی مدبان عمیر علی کو جہدت دیجئے اور دیکھتے رہیے اپنی مدبان عمیر علی کو جہدت دیجئے اور دیکھتے ہیں